بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک مختلف اور بڑی مزیدار ریسپی کیمہ چرانگلی بنانا سکھاؤں گی چرانگلیوں کو چونگا بھی بولا جاتا ہے اسے آپ چاہے کیمہ چونگا کہہ لیجئے یا کیمہ چرانگلی اور یہ اس طرح سے ہوتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ کریلوں سے ملتا جلتا ہے اور یہ آدھا کلو چرانگلیاں یا چونگا ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے دھو کر کارٹ کر چاپر میں یا امام دستے میں کوٹ لینا ہے اور پھر اس کی کرواہت دور کرنے کے لیے ون ٹیبل سپون نمک لگا کر رکھ دینا ہے کم از کم دو سے تین گھنٹے کے لیے نمک لگانے سے یہ اپنا پانی چھوڑیں گی اور پھر آپ نے انہیں ہاتھوں سے دبا دبا کر نچوڑ کر ان کا پانی نکال دینا ہے اور پھر سے دوبارہ اچھی طرح سے دھو کر نچوڑ لینا ہے جس سے کافی حد تک اس کی کرواہت کم ہو جائے گی جو کہ میں نے پہلے سے ہی کر کے رکھا ہوا ہے اور اگر آپ اسے نمک لگا کر نہیں رکھنا چاہتے کرواہت کم نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے ایسے ہی پکا لیجئے گا اور اس کے علاوہ کیمہ ہے آدھا کلو آپ چاہے بیف مٹن چکن جو بھی کیمہ لینا چاہیں لے لیجئے گا ٹماٹر چار ادد باریک کٹ لیجئے گا اور چار ادد پیاز میڈیم سائز کے جن میں سے دو پیاز باریک سلائسز میں کٹ لیجئے گا اور دو پیاز باریک چاپ کٹ لیجئے گا پانچ ادد ہری مرچے باریک کٹی ہوئی تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ادر کلسن پیسا ہوا ٹو ٹی بل سپون بھر کر حلدی ہافٹی سپون سرخ مرچ پاودر ونٹی سپون زیرہ پاودر ونٹی سپون دھنیا پاودر ونٹی سپون نمک حسبے ضرورت گرم مسالہ پاودر ونٹی سپون چاہیے ہوگا اور ہاف کپ آئل چاہیے ہوگا اور چرانگلیاں یا چونگا فرائی کرنے کے لیے الگ سے تیل چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے چرانگلیوں یا چونگا کو فرائی کرنے کے لیے تیل گرم کریں اور اس میں چرانگلیوں کو فرائی کر کے نکال لیں ملتی فرائی کرنے کے بعد آپ اسے چلنی میں ڈال کر اس کا سارا تیل نکال دیجئے گا اس کے بعد اس کا مسالہ بنانے کے لیے ہاف کپ تیل گرم کریں اور اس میں پیاز ڈال کر فرائی کر لیں جب پیاز ہلکے سے براؤن ہونے لگے تو آپ اس میں ادھر کلسن راگرہ بھون لیں ادھر کلسن بھوننے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں ٹماٹر ہلڈی پاورڈر نمک سرک میٹ پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں جب مسالہ اچھا سا بھون جائے تو آپ اس میں کیمہ ڈال کر اچھا سا بھون لیں اس سے تک کمیحل دے گورے جب کمیحل پاورڈ پاورڈ حشک ہو جائے کمہ اچھا سا بھون جائے تو آپ اس میں سلائس کی ہوئے پیاز اور حریمچے ڈال کر ملا لیں اور ساتھ ہی آپ چرانگلیاں یا چونگا ڈال کر ملا لیں اور اوپر گرم مسالہ ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ بلکل ہلکی آنچ پر دم لگا دیں ہلکی آنچ پر دم دینے کے بعد آپ اس میں ہرہ دھنیا ڈال کر ملا لیں کیمہ چرانگلیاں تیار ہیں اور اب اس میں سرونگ ڈش میں نکال لوں گی لیجی بہت مزیدار کیمہ چرانگلی تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شیئر کرنا چاہوں گی حدیث پاک اس طرح سے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حلال کمائی کی تلاش فرض ہے فرض کی ادائیگی کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نماز زکاة اور روزہ وغیرہ جو اسلام کے بنیادی ارکان اور فرائض ہیں اس کے بعد درجہ اور مرتبہ میں حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے جس کے ذمہ اپنی ذات اور دیگر افراد خانہ کا نان نفقہ ہو انسان اگر اس سے غفلت برتے گا تو خطرہ ہے کہ حرام روزی سے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ بھر لے اس حدیث میں صرف کمائی کرنے کو نہیں بلکہ حلال روزی کی تلاش اور فکر کو فریضہ بتایا گیا ہے اور اس ارشاد کا خاص مقصد حرام سے بچنا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ